اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالزُّعَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى مَا بَدْعِكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْدِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَى وَوَجَدَكَ غَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنَهَر وَأَمَّا بِنْ عِمَدِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہم محمد اللہم محمد حضرات المعلومنین جیسا کہ جمعین فادمیہ کیا سلسل ملجی سے اسی مناسبت سے یہ معصوم عالم کے سوانس رمائیں کہ معصوم عالم نے ولایت کی راہ میں سب سے پہلے اپنی جان کا نظرانہ پیس کیا ان کی یاد منانا ولایت علی کی بیعت کے مترادف ہے جس کے ذریعے خدا مند عالم نے دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو مندل اتمام تک پہنچایا معصومہ نے اپنی مختصر سی حیات میں ہی صحیحیت کو ہمیشہ کے لیے بقی آتا کی شہدادی کونین نے اپنے پدر بدرگوار کی موت کی عظیم ترین مصیبت اور اپنے سوہر نامدار کی مظلومیت کو اپنے نالو سیون سے تمام لوگوں کو آگاہ کیا اور آج بھی وہ اندوہنات آواز مدینے کی گلیوں میں گونج رہی ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی کی رہلت کے بعد جب سیدہ عالم غمگین رہلے لگی تو جبریل امین کو حکم ہوا کہ وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کا غم بٹائیں جبریل امین وحی الہی کے مطابق جناب سیدہ صلی اللہ علیہ سے جو گفتگو کرتے تھے مولا کائنات اس کو لکھتے جاتے تھے اس کتاب کا نام صحیح فاطمہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی مکہ مدینہ و ازراف مدینہ میں بہت سے باغات اور زمینوں کی مالک تھی جن کی آمدنی انہوں نے آن حضرت کی رہلت کے بعد امیر المومن الاسلام کی سیاسی حمایت کی خاطر میدان سیاست میں خرچ کی اور اپنی رہلت کے موقع پر وسیعت کی کہ ان میں سے سات باغ بنی حاسم کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رہیں گے نیز ہزاروں درہم بنی حاسم کی بیواؤں کے درمیان تقسیم کی جائیں گے جب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تو حسنیل علیہ السلام نے آپ کی شہادت سے مولا علیہ السلام کو متعلق فرمایا شہدادی کی خبر شہادت سن کر مولا بے ہوش ہو گئے آپ کے چہرے اقدس پر پانی چھلک کر ہوش میں لایا گیا پھر آپ اپنے دونوں بیٹوں کو ہمراہ جناب فاطمہ کے جنادے کے قریب تشریف لائے جو ہی حضرت مولا علیہ جو ہی حضرت علیہ السلام جناب فاطمہ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی ناغاہ آپ کی نظر سنھانے رکھے ہوئے وسیعت نامے پر پڑی آپ نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بغرص اندرمائی کی معصومہ نے کیا وسیعت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وسیعت نامہ ہے فاطمہ بنت محمد کا سب سے پہلے میں دواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ الاسری کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد اس کے اب جو رسول ہیں جنت و جہنم حق ہے قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ اہل قبور کو دوبارہ زندہ کرے گا اے علی معصومہ فرماتے ہیں اے علی میں فاطمہ بنت محمد ہوں جس کی شادی اللہ نے آپ کے ساتھ کی تھی تاکہ دنیا وہ آخرت میں آپ کی زوجہ رہوں لہذا فرماتے ہیں معصومہ کی لہذا آپ ہی رات کے وقت مجھے گسل و قفن و حنود کرنا آپ ہی میری نماز جنازہ پڑھ کر مجھے جخنا دینا اور کسی کو خبر نہ دینا میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام فرگندوں کو میرا سلام کہنا وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین لارے سلوات